السلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سعودی عرب شدید معاشی بہران کا شکار حکومت کا دیوالیا نکل گیا سعودی عرب میں بھسے پاکستانی بھی شدید مشکلات کا شکار سعودی حکومت ان کی مدد کرنے سے قاسر ستر سالوں میں ایسے حالات نہیں دیکھے سعودی حکومت کا بے بسی سے اعتراف مزید تفصیل میں جانے سے پہلے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں سعودی عرب میں کرونا کے 21000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 157 ہے خلیجی ممالک کی تنظیم جی سی سی میں یہ سب سے زیادہ کیسز بتایا جا رہے ہیں طبی زرائے نے نام نازاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اعلانی اتعداد سے زیادہ افراد کرونا میں مبتلا ہیں اور سعودی وزارت سہت کے اندازوں کے مطابق جون میں متاثرین کے کیسز بڑھ سکتے ہیں سعودی عرب میں تین سینئر طبی زرائے نے انکشاف کیا ہے کہ مکہ کی عبادی کا ستر فیصد حصہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو سکتا ہے عرب زرائے کے مطابق بیس لاک شہریوں میں وائرس موجود ہو سکتا ہے وائرس کے پریشان کن ایفیکٹ سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے بھی وبا پر کابو پانے کے لیے زیادہ تر شہروں میں لاک ٹاؤن نافذ کر رکھا ہے جبکہ بعض جگہ کرفیو بھی نافذ کر رکھا ہے بیرل قوامی پروازے مکمل طور پر بند ہیں اس وجہ سے بھی سعودی عرب کی تیل کے علاوہ آمدنی بری طرح متاثر ہوئی ہے لوگ گھروں میں ہیں اور سارا کاروبار بند ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب میں موقعی ہزاروں پاکستانی لاک ٹاؤن کے باعث فاقہ کشی کے شکار ہو گئے ہیں سعودیہ میں موقعی دہاری دار اور لیبر تک کا مشکلات کا شکار ہو گیا ہے کفیل کی جانب سے کوئی انداد نہ ملنے پر مخیر پاکستانی افراد نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی ہے جبکہ سعودیہ میں پھر سے پاکستانیوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں جل سے جل سعودیہ سے پاکستان واپس لائے جائے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی تھی جس پر عمل درامت کا انتظار ہے سعودی کمپنیوں کے معاشی مشکلات کے بارے میں سعودی اقبال الشرق الاست کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ نیچے شعبے کے کمپنیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کورونا وارث کے باعث پیدا ہونے والے معاشی بہران کے باعث اپنے ملازمین کی تنخواہ میں چالیس فیصد تک کمی کر سکتی ہیں جبکہ انہیں ملازمین کی ملازمت کے کانٹریکس چھ ماہ کے بعد ختم کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے موجودہ صورتحال میں لیبر قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے جس کے بعد کسی بھی کمپنی یا مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ملازمین کو چھ ماہ کی تنخواہ چالیس فیصد کی کٹوٹی کر کے دے سکتے ہیں اس چھ ماہ کی مدد کے بعد وہ اپنے ملازمین کو فوری طور پر نوکری سے فارق کر سکیں گے ایسی صورتحال کی وجہ سے پھنس پاکستانی اور دیگر غیر ملکی شہری سخت پریشان ہیں لیکن اس بارے میں سعودی حکومت نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا کیونکہ اس وقت سعودی حکومت مرشد کو سنبھالنے میں ناکام ہے سعودی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ کورونا وارث سے متعلق احتیاط اقتماد کی جانے کے سبب معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تیل کے علاوہ دیگر شعبوں سے ہونے والی کمائی بھی متاثر ہوئی ہے ایسے حالات کا خدا کی مرسی اور سمجھداری اور ہنرمندی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا ہم اس وبا سے نپٹنے کے لیے کئی سارے راستوں کی تلاش میں ہیں ایسے حالات دوسری چنگی عظیم کے بعد ستر سالوں میں دنیا نے نہیں دیکھے عالمی ستھے پر اس طرح کی وبا پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی انہوں نے کہا انہوں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ حکومت اپنے مالی زخائر سے محدود مقدار میں دولت نکالے گی اور زیادہ سے زیادہ 32 ارب ڈالر ہی اپنے زخائر سے نکال سکے گی اس کے بدلے حکومت کرس لینے کی اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرے گی اور 60 ارب ڈالر کا کرس لے گی سعودی وزیر خزانہ نے پہلی بار اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ سعودی عرب 60 ارب ڈالر کرسہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے اور موجودہ بجٹ سے 32 ارب ڈالر بھی کم کرنے کے درپے ہیں یوں سعودی عرب کا بجٹ 112 ارب ڈالر پر مشتمل ہوگا الجدان کے کہنا ہے کہ سعودی حکومت ہو یا پھر باقی ساری دنیا کوئی بھی کورونا کی وبا کے خاتمے سے پہلے پہلے والی معاشی حالت میں واپس نہیں آنے والا بطور خاص اس صورت میں جس طرح اس وبا کے اثرات معاشی سرگرمیوں اور اشیاء کی سپلائی کے نظام پر پڑے ہیں الاربیا ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں الجدان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بجٹ کے خرچوں میں نمائیہ کٹوتی کرے گا سعودی عرب کے وزیر نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ میگا پروجیکٹس کے اخراجات میں بھی کٹوتی کی جائے گی ایک اندازے کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں سعودی عرب کو حج اور عمرہ سے بارہ بلیون ڈالر کا ریونیو حاصل ہوا یہ سادہ حساب سے اوستن ایک ارب ڈالر مہانہ بنتا ہے اور ہر سال اس میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہو رہا ہے مقامات مقدسہ کی توسی منصوبوں کی وجہ سے ظاہرین کی گنجائش میں بھی اسی حساب سے اضافہ جاری ہے دنیا کا سب سے بڑا تیل برامت کرنے والا ملک سعودی عرب تاریخی طور پر تیل کی کم قیمت سے نبرد ازما ہے اسی وجہ سے سعودی عرب کا سٹاک چینج 6.8 فیصد تک گر گیا ہے عالمی سطح پر اقتصادی لحاظ سے مختلف مالک کی صورتحال پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے موڈیس نے حالی میں سعودی عرب کی اقتصادی صورتحال کو پائیدار سے کم کر کے منفی کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سعودی شہزادوں کے پاس ذاتی یاشی اور تفریح اور سینکڑو عرب ڈالر کا اسلحہ خریدنے کے لیے کافی حد تک بجٹ نہیں ہوگا موجودہ اقتصادی بہران اسلامی دنیا اور عرب دنیا میں سعودی عرب کی پوزیشن انتہائی کمزور کر دے گا سعودی عرب پر یہ آفت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جب سعودی عرب کا شاہی خاندان پہلے ہی بہت سی مشکلات کا شکار ہے شاہ عبداللہ کی وفات اور موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے اقتدار سے لے کر اب تک سعودی عرب ہر سال کسی نئی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے شاہ سلمان کی عمر چوراسی سال ہے ان کی ذہنی صحت امور مملکت چلانے کے قابل نہیں اس لئے سعودی حکومت کی ساری کی ساری فیصلہ ساسی ان کے بیٹے ولیہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہیں جو کسی بھی وقت اقتدار سنبھال سکتے ہیں محمد بن سلمان نے ملک میں سینما کی اجازت دی ہے اورتوں کو ڈرائیونگ کرنے اور حجاب میں نرمی کے اقتماعات کیے ہیں تاں کہ امریکہ میں ان کو پسیرائی مل سکے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان نے غیر محسوس انداز میں سعودی شاہی خاندان کے اندر اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے کارنر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے شاہ عبداللہ کے زمانے میں شہزادہ محمد بن نائف ولی اہد تھے جو ملک کے وزیر داخلہ بھی تھے وہ نہایت قابل منتظم تھے اور مستقبل کے بادشاہ بننے کے اقتار میں سب سے پہلے نمبر پر تھے وہ امریکہ کے کافی قریب تھے اور امریکی ایجنسی امین کا ذاتی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا انہیں عوضے سے اٹھا کر محمد سلمان نے ان کے گھر میں نظر بند کر دیا محمد بن سلمان اس معاملے میں بہت محتاط ہیں وہ امریکہ کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے اور امریکی قیادت کو باور کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے وہ سعودی عرب کے مناسب ترین حکمران ہیں لیکن اب سعودی عرب کو انتہائی خطرناک چیلنجز درپیش ہیں جن میں سے خطرناک ترین چیلنج سعودی حکومت کا دیوالیا ہونا اور مقروض حکومت میں تبدیل ہو جانا ہے اسی طرح سعودی عرب کو درپیش دیگر چیلنجز میں ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں شدید کمی تیل کی قیمت میں مزید کمی اور اپنا سب سے بڑا اتحادی ہونے کے ناتے امریکہ سے تعلقات میں ایک کشیدگی شامل ہے سعودی عرب اب تک دو بار عالمی سطح پر تیل کی صورتحال کا اندازہ لگانے میں غلطی کا شکار ہوا ہے سعودی حکمرانوں کی پہلی غلطی دو ہزار چودہ میں انجام پائی جب انہوں نے امریکہ کی شہ پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا ان کا مقصد تیل کی قیمت میں کمی کر کے روس اور ایران کی میشت کو دھچکہ پہنچانا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر تیل ہر بیرل کی قیمت ایک سو دس ڈالر تک جا پہنچیں اب سعودی حکمرانوں نے دوسری بار غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے روس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس پیداوار میں اضافہ کر دیا اس سکتام کا نتیجہ الٹا ان کے اپنے لئے ہی مصیبت بن چکا ہے امریکی صدر ڈولن ٹرپ نے حالی میں سعودی ولی حد محمد بن سلمان سے فون پر بات چک کرتے ہوئے ان سے تیل کی پیداوار میں کمی کا مطالبہ کیا ہے ڈونل ٹرپ نے سعودی عرب کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر سے تیل کی پیداوار میں فوری طور پر کمی نہ کی تو امریکہ سعودی عرب پر تائنات اپنے فوجی اور اسلحہ اور فوجی سازو سامان واپس لوٹا لے گا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اتحاد ایک ون ویر روڈ کی مانند ہے یہ اتحاد اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امریکہ اس سے فائدہ مند ہوتا رہے گا اور جیسے ہی امریکہ اس بات کے احساس کرے گا کہ اب سعودی عرب اس کے لئے فائدہ مند نہیں رہا یہ اتحاد بھی متزلسل ہونے لگے گا اور نابودی کے خطرے سے روح بروح ہو جائے گا اب جب کیوں سعودی حکمرانوں کی اپنے ہی غلط فیصلوں کی نتیجے میں عالمی سطح پر تیل ایک کم قیمت چیز میں تبدیل ہو چکا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اتحاد بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر موجودہ سور تیار مزید کچھ مدد کے لئے جاری رہتی ہے تو مغربی ایشیا خطے میں بہت بڑی اور اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی جن میں سے ایک سعودی عرب کا اقتصادی سوال ہے تو دوستو بہت جلد دیکھ کر آئیں گے آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو تب تک اپنا خیار رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو